اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں بہت دنوں بعد کوئی ریسپی بنا رہی ہوں تو ہماری جو آج ہی جو ریسپی ہے نا وہ ہے جھٹ پٹ سے ہم بریانی تیار کریں گے بہت آسان طریقے سے سمپل جن لوگوں کو جو بلکل جو نئے کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں نا ان کے لیے بہت آسان ہے یہ بریانی تو وہ آسانی سے پکا سکتے ہیں اور گھر کے مسالوں سے ریڈی ہوگی یہ بریانی تو یہ میں آدھا کلو کے حساب سے بریانی بنا رہی ہوں آدھا کلو جو ہوتے ہیں میں نے سیلا رائز جو ہوتے ہیں بھگو کے رکھے ہوئے ٹھیک ہے نا تو وہ ڈیل گھنٹے دو گھنٹے پہلے ہی بھیگتے ہیں وہ میں نے بھگو دیئے تھے اور یہ میرے پاس چکن ہے آدھا کلو سے اوپر ہے ٹھیک ہے نا تین پاؤ کے قریب میرے پاس یہ چکن ہے اور تین میں نے میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر لی ہیں ہم میں اس میں آئل ڈالوں گی آدھا پاؤ کے قریب سوئے جو ہے نا آئل ایڈ ہوگا جب یہ پیاس گولڈن ہو جائے گی نا پھر ہم اس میں اپنی چکن اور مسالے ایڈ کریں گی چلے دیکھیں یہ میں نے سیلنڈر پہ رکھ دیا کیونکہ گیس اتنی آنی رہی ہے ریسیپی نہ بنانی کی وجہ جو اتنے دن ہو جاتے ہیں میں کوئی ریسیپی نہیں بنا پاتی تو وجہ یہ یہ کہ گیس کا پرابلم ہے ہر گھر میں گیس کا پرابلم ہے تو گیس جو ٹائم ہوتا ہے نا گیس آنے کا یعنی جو انہیں ٹائم دی بھی ہے تو یہ گیس والوں نے اس ٹائم پہ بھی گیس نہیں ہوتی ہے کہ بندہ آپ کھانا پکا لیں تو اب یہ میں نے سیلنڈر پہ رکھ گیا ہے تاکہ ہماری جلدی سے جو ہے نا بریانی کا جو مسالہ ہوتا ہے نا جو ہم کورما ریڈی کرتے ہیں بریانی کا وہ ریڈی ہو جائے چوامل پہ میں اسی پہ سیلنڈر پہ ہی بوائل کرنے دکھوں گی کیونکہ گیس اتنی آنی رہی ہے اس وقت سوپہ کے ٹائم صحیح آتی ہے بلکل نا سات آٹھ بجے کے ٹائم تو یہ ہے کہ بچوں کو بچوں کو سکول پہ لیجنے کے بعد میں کھانا ریڈی کر لیتی ہوں اس وقت گیس اچھے آری ہوتی ہے سوپہ کے ٹائم پہ تو آج سنڈے کا دین ہے اس وجے سے میں آج دیر سے اٹھی ہوں تو اب کھانا ریڈی کر رہی ہوں چلے جیسے یہ پیاز گولڈرن ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہے اچھا دیکھیں چکن میں ابھی میں نے چھوپ کر کے ڈال دیے ہیں ٹھیکے لستہ ندرہ ڈال دیا ہے میں نے موٹا موٹا سا کھوٹ کے اس میں دہی آٹ کروں گے اور مسالے آٹ کروں گے تو اس نے ہماری پیاز ہو رہی ہے تو ہم چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے اس میں دہی ڈال دی ہے ٹھیکے نمک ڈالیں گے ہم حسبے زائے کا کسی بھی لال ملچ آئے گی اس میں تھوڑی سی میں ہلتی ڈالوں گی کیونکہ یہ ہے نا یلو کلر کی بریانی اچھی نہیں لگتی زیادہ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ہلتی تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پساوہ دنیا ایڈ کروں گی اس میں اچھا دیکھیں یہ جائیفل جوہتری کا پودر ہے میرے پاس یہ ایڈ کروں گی اس میں کھوٹی بھی ملچے ایڈ کر دیں گے اس میں اچھا زیرہ ایڈ کریں گے اس میں اچھا اس میں کوئی سا بھی بمبائی بریانی کسی بھی برینڈ کا بھی یوز کر لیں تو یہ ہے کہ جو لوگ نئے بریانی بناتے ہیں تو ان کو لوگ جیسے نئے نئے کھانا پکانا سیکھ رہے ہیں فرس ٹائم بریانی بنا رہے ہیں تو ایک آج چمچ ضرور اس میں بریانی مسالے کا بھی ڈالیں تاکہ بہت اچھی سی ہماری بریانی ریڈی ہو چیلو کو مکس کر لیں اور جب پیاز ہو جائے گی تو اس میں میں یہ ایڈ کر دوں گی سارا مسالہ پھر جب تھوڑی ہماری چکن کا اور اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں ٹیماتا روپا سے ہرا دھنیا پودینہ ایڈ کریں گے پھرچے ہم نے ڈال دی تھی اور بہت کوئیک سی ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی دیکھیں سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بریانی بنانا اور اگر آپ لوگ اس میں آلو ایڈ کرنا چاہیں تو آلو بھی ایڈ کر دیں چکن کے ساتھ ساتھ اگر گوش ہے تو تھوڑا جب گوش گل جائے تو آلو جب ایڈ کیجئے گا تو میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی کیونکہ بریانی تو بریانی کی تو جان ہوتی ہے جب تک آلو نہ ڈالیں تو بریانی میں مزہ ہی نہیں آتا تو میں اس میں آلو بھی آلو بھی ڈال کروں گی سکھڑا گرم مسارہ ڈال کے ہم اس میں چامل ایڈ کریں گے ابھی ہم اس میں دار چینی باڈیاں کا پھول کچھ ایڈنی کریں گے چلے دیکھیں یہ پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے دیکھیں میں اس میں چکن ایڈ کر دی ہے اور میں نے چار سے پانس اس میں آلو بھی ڈال دی تاکہ وہ بھی چکن کے ساتھ ہو جائے اگر آپ کو آلو نہیں ڈالنے تو آپ مات ایڈ کیجئے گا دیکھیں سارے مسارے میں نے ڈال گئے تھے کہ اتنی آسانی ہو گئے مکس کر کے اس کو رکھ دیا تھا اب ہمارا بیڈیانی کا جو یہ ہے کورما جو ہے ریڈی ہو جائے گا تو اب ہم چامل بوائل کریں گے اور ٹی لگائیں گے اوپاس اس میں ٹیمارٹر حردنیا پودینہ جب اس کا مسارہ بھون جائے گا بلکل جب ایڈ ہو گا تھوڑی سی ایملی بھگو کے رکھ دوں گی اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ چاہیں تو آلو بخارے بھی ایڈ کر دیں اس میں چلے اب اس مسارے کا پانی خوش ہو گا تھوڑا چھکن بھی اپنا پانی چھوڑے گی ٹھیک ہے نا اور دہی بھی ہے اس میں پھر ہم اس میں جب یہ سب خوش ہو جائے گا اور تھوڑی سی چیزیں بھی کل جائیں گی تھوڑے آلو بھی اور چھکن بھی تو ہم ٹیمارٹر دھنیا پودینہ اس میں اس کو میں ڈھک دیتی ہوں تھوڑے دیر کے لیے ہم مسارے کا پانی خوش ہونا شروع ہو چکا ہے بنائی پہ آ چکا ہے اب میں اس میں ہرہ دھنیا پودینہ ٹیمارٹر اور کڑی پتہ اٹ کروں گی اس میں ٹھیک ہے ٹیمارٹر اور ان کو ہم لوگ بس آپ کھڑے ہو کے بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی تھوڑے سافٹ ہو جائے اور یہ ہمارا بریانی کا مسارہ ریڈی ہے یہ ایملی بھی گوکے رکھی ہوئی تھی آپ لوگ اس اسٹیج پہ چاہیں تو آلو بخارے اٹ کر دیں دیکن مجھے ایملی زیادہ اچھی لگتی ہے ٹیمارٹر ہرہ دھنیا پودینہ یہ میں نے اٹ کر چکی ہوں اب میں اس کو بس بھونوں گی اور پھر ہم اپنے چامل بھوائل کرنے رکھیں گے دیکھیں ہمارا مسارہ ہو چکا ہے اور دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بھون لیا مینچے سے یہ لگنا بھی شروع ہو چکا ہے بریانی کا جو مسارہ ہوتا ہے اس میں آپ پانی مت چھوڑا کریں اگر ہم پانی اس میں رہنے دیں گے تو اس سے ہماری بریانی اچھی نہیں تیار ہوگی چلے اب اس کو اٹھالوں گے اور میں چامل بھوائل کرنے رکھیں بہت اچھی طریقے سے ہمارا اس میں جو کڑی پتہ ڈلتا ہے تو وہ ہی بہت زبدر اس کی اسمیل آتی ہے کڑی پتے کی چلیے میں نے چامل جو ہے ڈیل گھنٹے پہلے بھی گوئیتے سیلا رائس ہیں اور اگر آپ باسمتی رائس پر بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو پندرہ منٹ بھیگتے ہیں تو آپ لوگ جب گوائل کر لیجئے اس میں ایک کنی رہنے دیجئے گا یہ میں پھولے بھالوں گی کہ سیلا رائس ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اس میں سارا کھڑا گرم مسارہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی بریانی پتہ کالا سیرہ سفے سیری اور کالا زیری اور لاؤنگ کالی مرچ یہ بادیاں کا پھول یہ سب ڈال کے میں رائس کو وائل کر لوں گی ٹھیک ہے اس سے خوشبو اچھی آئے گی ہمارے چاملے اچھا جب بھی آپ رائس وائل کریں تو اس میں تھوڑا سا سلکہ ڈال دیا کریں تو چامل یہ ہے نا کہ نرم نہیں پڑیں گے نہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے نامک اٹ کریں گے اس میں چلیں اب میں اس کو وائل کر لوں گی ٹھیک ہے نا وائل ہو جائیں گے تو پھر میں بریانی کی تیہ لگاؤں گی تو جب آپ کو دکھاتے ہو چلیں دیکھیں گے میں نے جو ہے نا رائس بوائل کر لی ہیں اب میں ہمارا جو کور میں کا مسالہ ریڈی ہے بریانی کے اس پہ ہم تیہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کی چاملو چاملو کے اوپر جانا ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے ایک سے دو کھانے کے جو چمچ ہوتے ہیں نا ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے اس سے شائننگ آتی ہے چاملو میں یہ ہے بریانی ایسنس ہے میرے پاس تھوڑا ویوس کروں گی میں پھوٹ کلر ڈالوں گی اس پہ میں تھوڑا اچھا دیکھیں ہم میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دمپے رکھ دوں گی ٹھیک ہے نا پھر جب دمپے آ جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں اس میں اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس نہیں ہے نا تو آپ وہ جو کیوڑا ہوتا ہے نا کیوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلے جب یہ دمپے آ جائے گی تو میں آپ کو پھر اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی کہ ہماری بریانی کس طریقے کی ریڈی ہوئی ہے چلے جن دیکھیں یہ جو ہے نا ہماری بریانی دمپے آ چکی ہے اور دیکھیں کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ ہماری بریانی کیسی ریڈی ہوئی ہے بریانی کا آپ کو جب سرف کرنا ہونا تو آپ جب ہی اس کو ہے نا نکال لیے گا تاکہ وائٹ چامل اور جو ہم نے کلر لگائے ویس میں ہر چامل جیسے جو کلر ہے وہ الگ نظر آنا چاہیے وائٹ چامل الگ نظر آنے چاہیے تو اسی سے بریانی کی خوبصورتی آتی ہے اس کی زبردست اتنی خوشبو آ لی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چلیں جی دیکھیں یہ یہ ہماری خوشبودار مسالے دار بریانی بلکل دیکھ جیسی ریڈی ہوئی ہے آپ لوگ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلی ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ حافظ ریسپی پسند آئے